اللہمہ زمین اختر نقوی کون ہے؟ اور جس جس نے مزاق اڑایا ہے اللہ کی آیتوں کا ہم ان کا مزاق اڑائیں گی یہ تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے آپ چونکہ پانچ سال سے ان کے ساتھ ہیں اللہمہ صاحب کے ساتھ ہیں تو یہ وقت کیسا گزرا؟ کس طرح سے وہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو علم کے بارے میں بتائی کرتے تھے؟ وہ کتب کے بارے میں بتائی کرتے تھے کہ یہ معاشرہ کسی بھی دور میں علم پسند نہیں رہا تو کیا کبھی علامہ صاحب نے آپ سے ان تمام باتوں کے بارے میں بات کی ہے جو سوشل میڈیا پر ان کا مزاق بنایا جا رہا ہے اور کس حد تک وہ ان تمام چیزوں کو لے کر پریشان تھے؟ پریشان اگر ہوئے بھی تو اس بات پر ہوئے قوم کی جہالت پر پریشان ہوئی جی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ویلاغ اور میں ہوں بخار حیدر زیدی ناظرین اس وقت میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہ ہے لیبریری اور لیبریری ہے علامہ ڈاکٹر زمیر اختر نخوی صاحب کی اس لیبریری کے اگر بات کی جائے تو یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں علامہ زمیر اختر نخوی صاحب کہتے تھے کہ آپ میری اس لیبریری میں کسی بھی کتاب پر انگلی رکھ دیجئے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کا مصنف کون ہے یہ بھی بتاؤں گا کہ اس میں کتنے صفحے ہیں اور یہ کس موضوع پر لکھی گئی ہے تو جناب اس لیبریری کی حوالے سے بات کرنے کے لیے اور علامہ زمیر اختر نخوی صاحب پر بات کرنے کے لیے آج ہم آئے ہیں اس لیبریری میں اور چلتے ہیں آپ کی بات کرواتے ہیں علامہ صاحب کی شخصیت پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ زل سکلیند صاحب اور آپ پانچ سال کے عمر سے علامہ صاحب کے ساتھ ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں علامہ صاحب کے ساتھ وقت کیسا گزرا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ علامہ صاحب بڑا ہی آسان سوال آپ کی جانب لے کے آ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کے اندر یہ پروگرام کرنے کے مقصد بھی شامل ہے علامہ زمیر اختن نقوی کون ہے؟ علامہ زمیر اختن نقوی صاحب ایک عدیب شاعر تاریخ دان عالم قرآن، تفسیر، عدب ان کی پوری زندگی علم سے عبارت تھی اور پوری زندگی علامہ صاحب نے علم کی ترویج کے لیے کام کیا صحیح اچھا آپ چونکہ پانچ سال سے ان کے ساتھ ہیں علامہ صاحب کے ساتھ ہیں تو یہ وقت کیسا گزرا؟ کس طرح سے وہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو علم کے بارے میں بتائے کرتے تھے؟ کتب کے بارے میں بتائے کرتے تھے؟ اس حالے سے پروری سی بات کیجئے گا ہم نے پوری زندگی یہی دیکھا کہ علامہ صاحب صرف علم، عدب، تہذیب اس کی بات کر رہے ہیں سکی اور اکثر و بیشتر میں یہ کہوں گا کہ میں نے انہیں سوتے ہوئے کم دیکھا کتاب پڑھتے ہوئے زیادہ رکھا اچھا یعنی وہ علامہ صاحب بہت طویل نین نہیں لے دیتے تھے ایسا نہیں ہوا کہ علامہ صاحب آٹھ گھنٹے سو لیے، ساتھ گھنٹے سو لیے ان کی عادت یہ تھی ایک دو گھنٹے سوئے پھر اٹھ کے لائبریری میں پڑھنے لگے، لکھنے لگے پھر ایک دو گھنٹے سو گئے تو وہ اس طرح ایک ایک ڈیڈیڈ گھنٹے دو دو گھنٹے سو جاتے تھے لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ آٹھ گھنٹے، دس گھنٹے، بارہ گھنٹے سوئے ہو زیادہ وقت میں نے انہیں کام کرتے دیتا آپ ذرا مجھے بتائیے گا آپ تو ان کے ساتھ رہتے تھے اور آپ کے والد چونکہ ان کے بڑے گہرے دوستوں میں تھے تو کیا کبھی علامہ صاحب نے آپ سے ان تمام باتوں کے بارے میں بات کی ہے جو سوشل میڈیا پر ان کا مزاق بنایا جا رہا ہے علم سے ہمیشہ لوگ دور ہی رہے اور ہمیشہ علم کا مزاق اڑایا گیا نو جناب نو اللہ کے نبی ہیں کشتی بنا رہے ہیں تو وہ علم تھا نا پروردگار کا علم تھا کہ پروردگار نے کہا کشتی بناو تو ان کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اور اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم پریشان نہیں ہو اور جس جس نے مزاق اڑایا ہے اللہ کی آیتوں کا ہم ان کا مزاق اڑائیں گے یہ تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے تو نو پریشان نہیں ہوئے مزاق اڑانے سے ابراہیم مزاق اڑانے سے پریشان نہیں ہوئے عیسیٰ موسیٰ اگر یہ سب مزاق اڑانے سے پریشان ہوتے تو ان کا کام رک جاتا سرکار رسالت محب کبھی اس بات سے پریشان نہیں ہوئے پریشان اگر ہوئے بھی تو اس بات پر ہوئے قوم کی جہالت پر پریشان ہوئے اصل بات یہ تھی کہ قوم کی جہالت کیسے دور کی جائے سب کی پریشانی یہی تھی بلا تشبیح علامہ صاحب بھی اس پر پریشان نہیں تھی کیونکہ وہ ظاہر سی باتیں ساری چیزیں جانتے تھے کہ لوگوں نے کیا کیا علم کے لیے قربانیاں دی ہیں اور ان کی نظر میں سارے جو تہذیبیں تھیں وہ موجود تھیں ظاہر سی باتیں ان کی لائر بری ہوئی ہیں سب ساری کتابیں موجود ہیں پریشان ان معنوں میں تھے کہ قوم کا کیا ہوگا آج جس جہالت میں یہ ہماری نوجوان نسل مبتلا ہو گئی ہے ان کا بنے گا کیا جو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر صرف میمز بنا رہے ہیں نوجوانوں کا آگے حال کیا ہوگا جو صرف میمز بنا کے اپنا فیوچر برائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کتنا بغیر علم سے دور ہیں میٹرک نہیں کیا ہوا انٹر نہیں کیا ہوا گریجویشن نہیں کیا ہوا ماسٹرز نہیں کیا ہوا کچھ ڈگری نہیں ہے اور صرف وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں میمز بنا کے تو اگر یہ رجحان زور پکڑ گیا تو کب تک اپنی جہالت پہ وہ جہالت سے کتنا کمان لیں گے معاملہ یہ تھا افسوس کی بات اس میں یہ نہیں ہے کہ مزاق اڑایا جا رہا ہے وہ تو اڑایا جا رہا ہے افسوس جہالت پہ ہے کہ لوگ اپنی جہالت کو کمائی کا ذریعہ بنائے ہیں آپ یہ دیکھئے تو بیسیکلی افسوس اس بات کا مجھے یہ بتائے گا یہ کیا جہالت کی انتہا نہیں ہے کہ اگر ہم کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے جناب آپ اس کا حوالہ پیش کریں اب حوالہ پیش کر دیا جاتا ہے اس کے باوجود مزاق بنایا جا رہا ہوتا ہے تو کیا مطلب آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم لوگوں نے تحقیق کرنا چھوڑ دی ہے یا بس ہم کسی شخص کو دیکھ لیتے ہیں کہ اب اس کا مزاق بنانا ہے تو بس مزاق بناتے ہی رہنا ہے بھلے یہ ہزاروں حوالے پیش کر دیں دیکھیں میں نے یہی کہا کہ یہ وہ دور آ گیا ہے علم سے اتنی دوری ہو گئی ہے کہ لوگ اپنی جہالت سے کمار ہیں آپ یہ جملہ شاید اس دور کی اکاسی کر رہا ہوگا کہ ہم اس ملک میں اور اس معاشرے میں زندہ ہیں سانس لے رہے ہیں کہ جہاں لوگ اپنی جہالت کی کمائی کھا رہے ہیں تو جب جہالت کی کمائی کھانے کا رواج ہو جائے گا تو وہ عرب کا زمانہ جاہلیت ملکل ایسی ہے کہ وہ ان کے لیے بدھ بنا رہے تھے تم سونا لا دو تو تمہارے لیے سونے کا بنا دوں تم چاندی کا لا دو تو تمہارے لیے چاندی کا تو یہ سارے تو جہالت کے عدوار ہیں اور واپس زمانہ جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم نے ایک قوم ہو کر اس کو نہیں روکا تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے ابھی تو صرف یہ معاملہ آپ کو صرف میمز کا لگ رہا ہے لیکن جب بتدریج آپ کی نسل علم سے دور ہو جائے گی اسے کچھ نہیں پتا اسے دنیا کی تاریخ نہیں پتا اسے دنیا کے ملکوں کی تاریخ نہیں پتا اسے تہذیب نہیں پتا اسے عدب نہیں پتا اسے یہ نہیں پتا وہ غالب کے اشارے سے میمز میں استعمال کر رہی ہے اسے یہ نہیں پتا غالب نے کیا کیا کہا کون کون سے علوم پر بات کی اسے یہ نہیں پتا میرنیس نے کن کن علوم پر بات کی اسے یہ نہیں پتا کہ ایک شیر اگر کوئی عالم شائر شیر کہہ رہا ہے تو وہ کتنے علوم کو دو مصروں میں جمع کر دیتا ہے جب آپ کی نوجوان نسل جو ہے وہ علم سے دور ہوگی اور جہالت میں ڈوپتی جائے گی تو اس کا نقصان ابھی تو صرف میمز کی صورت نہ آ رہا ہے آ گیا کہ اور خطرناک نتائج جو دہشتگردی سے بھی جوڑیں گے کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کے لیے سوائے کہ وہ میمز بنا ہے تو جب وہ معاملہ ختم ہو جائے گا تو پھر وہ کہاں جائیں گے علم تو ہے نہیں ان کے پاس تو نتیجہ آپ کے سامنے انتہا پسندی اور دہشتگردی کی صورت صحیح صحیح اچھا علامہ صاحب مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ علامہ صاحب کے حافظے کی لوگ بڑی مثال دیتے ہیں تو آپ تو ان کے ساتھ کافی عرصے سے ساتھ ہیں تو اور سا مجھے بتائیے گا حافظہ کیسا تھا علامہ صاحب کا میں نے اپنی لائف مجھے لوگوں کا بہت مضبوط حافظہ دیکھا علامہ صاحب ان میں سے سرے فیرس اچھا اتنا بہترین حافظہ اس سن میں بھی علامہ صاحب کا تھا کہ اگر کوئی علماء ان کے حوالے دیتے ہیں کہ ہم کو ایک روایت ڈھوننی تھی اور ہم پریشان تھے لوگوں کو فون کیا کہاں ہیں کسی نے نہیں بتایا علامہ صاحب کو ایک کال کی صرف کال کی علامہ صاحب نے فون اٹھایا سلام کیا اور روایت پوچھے علامہ صاحب نے کہاں فولا کتاب فولا نمبر پیج فولا نمبر سطر میں رکھا ہو اچھا اور علامہ صاحب کا حافظہ ایسا تھا کہ کسی کو دیکھ لیا کرتے تھے کسی سے مل لی ہے وہ پندرہ برز بھی آئے گا بات بھی آئے گا علامہ صاحب پہچان جائیں گے اور نہ صرف یہ کہ علامہ صاحب اپنے سامعین کا واحد خطیب تھا جو اپنے سامعین کے شجرے جانتا تھا اچھا کون کس کا بیٹا ہے کون کس کا پوتا ہے ہندوستان میں کہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آئے ان کے کون سے رشتدار امریکہ میں جا کے بسے کون سے یوکے میں جا کے بسے کون سے کراچی کے کس علاقے میں رہتے ہیں کون سے رزویہ میں رہتے ہیں کون گولی مار میں رہتے ہیں کون نازم آباد میں رہتا ہے کون کورنگی چلا گیا کون ملیر میں رہائش پذیر ہوا کس کی رشتدار کہاں رشتداریاں ہوئیں کس خاندان میں شادی ہوئی کہاں سے تھے کس امام کی اولاد تھے ان سب پر علامہ صاحب کا حافظہ کیا بات ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ علامہ صاحب کی جائدادیں کتنی ہیں آپ تو کافی عرصے سن کے ساتھ ہیں بڑی جائدادیں جمع کر لیوں گی انہوں نے اور ٹھیک ٹاک ان کے جو ہے وہ جو مجالیس کے بعد جو حدیہ دیا جاتا ہے وہ بھی ملتا ہوگا تو اس سے کیا کچھ کر لیا انہوں نے تھوڑا سا بتائیں گے سوالے سے بلکل علامہ صاحب کی جائداد کے حوالے سے میں اگر بات کروں یہ کتابیں آپ نے ابھی دیکھی ہیں یہ ساری کتابیں نوادرات اور یہ علامہ صاحب کی جائداد ہے صرف یہ کتابیں یہ نوادرات یہ مخطوطیں یہ ہیں علامہ صاحب کی جائداد جو کتابیں انہوں نے لکھ دی ہیں دیکھیں یہ کتابیں جو میرے پیچھے لگیویں ہیں اس میں زیادہ تر وہ ہیں جو صرف علامہ صاحب کی لکھی ہوئی ہیں یہ پورے علامہ صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہیں یہ ہیں ان کی جائداد یہ الفاظ یہ اس میں جو علم کے سمندر ہیں یہ علامہ صاحب کی جائداد ہے اور اگر آپ بات کریں تو انہوں نے اپنی جائداد کچھ جو لوگ پوچھ رہے ہیں جائداد کا ہیں اس کو دے دی یعنی آکسفورڈ یونیورسٹی کو انہوں نے دی وہ سارے کتاب کی صورت میں چھپ چکے ہیں کہ کیا کیا چیزیں انہوں نے دنیا کی بڑی لائبریڈیز کو گفٹ کر دیں تو علامہ صاحب کی کل جائداد یہ علم ہے علامہ صاحب کی یہ کتابیں یہ عدیبانہ نکتے علمانہ نکتے علامہ صاحب کے نکتے ممبروں سے آج بھی پڑے جا رہے ہیں علامہ صاحب کی آواز آج بھی مجلسوں میں گونج رہی ہے یہ علامہ صاحب کی جائداد ہے علامہ صاحب بس آخری سوال کی جانبی بڑھتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی ہم پھر اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے آپ نے بات آخری تقریر کی مجھے آپ یہ بتائے کہ آپ تو بہت ان کے ساتھ رہتے تھے آپ بھی آپ کے بھائی بھی آپ کے والد بھی آپ کیا سمجھتے ہیں علامہ صاحب کی جو موت کی وجہ تھی وہ کیا بنی علامہ صاحب کو کوئی بیماری تھی یا لوگوں نے انہیں پریشان کیا ہوا تھا وہ وجہ تھی یا کوئی اور وجہ تھی تھوڑ سی سے بات کیجئے گی دیکھیں علامہ صاحب سب سے اہم بات کمزور بہت ہو گئے تھے میں نے ایسا عالم نہیں دیکھا کہ جو ہم نے اگر بہت پیڑ بھر کے بھی کھاتے ہوئے دیکھا تو ان کو پون روٹی کھاتے ہوئے دیکھا آدھی روٹی کھاتے تھے مطلب آپ کتنا ہی اچھا کھانا بناو لوگ اس وقت زبان کے چٹکھارے کے لیے کیا نہیں کرتے میں نے علامہ صاحب کو دیکھا پون روٹی آدھی روٹی اور دن میں بمشکل دو روٹیاں پورے دن میں کھاتے تھے یہ علامہ صاحب کی خوراک تھی اور چار اشرے پڑھ رہے تھے جب کوئی اشرہ پڑھتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اشرے میں کتنی طاقت لگتی ہے کتنا پسینہ بہ جاتا ہے اکثر ہو بیشترہ مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ شیروانی جب پوری گیلی ہو جاتی ہے پسینے میں ایک گھنڈہ تقریر مجمع کی گرمی پھر ویسے گرمی اس میں علامہ صاحب علامہ صاحب کو الحمدللہ کوئی بیماری نہیں تھی اور وہ بلکل خود اپنے سارے کام خود کرتے تھے چلتے پھٹتے تھے حتی کہ وہ سہارا بھی نہیں لیا کرتے تھے چلتے میں کسی کا کمزوری بہت ہو شکریہ ناظرین اگرام ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ صاحب اور علامہ صاحب کی شخصیت کے بارے میں بتا رہے تھے اور کس طرح ان کے ساتھ ان کا یہ ساتھ گزرا اس حوالے سے بتا رہے تھے اور ان تمام باتوں سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے جو کہ ہم اور آپ جاننا چاہتے تھے تو اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنے نزوان بقار حیدر سیدی کو اجازت دیجئے ملنگ اگلے پرگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ